Welcome you all in my youtube channel full of knowledge and update آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں جے کے بوڈس 11 کلاس کے اقزام کے ریلیٹڈ آخر کار ان کے اقزام ہونے والے کافی بچے کہہ رہے تھے کہ ان کو ماس پرموشن ملنی چاہیے وہی ان کی ڈیمانڈ تھی اور ان کو ملنی بھی چاہیے لیکن اب بورڈ نے یہاں پر کچھ الکسا ڈیسیجن لیا ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے ہماری اس ویڈیو میں only مطلب کی بات ہوتی ہے no useless talk چلو بات کرتے ہیں ویڈیو میں آخر کار کیا کہا ہے جے کے بوڈس پرلو نے 11 کلاس examination will start from 10th of December in respective schools but question paper will be from جے کے بوڈس اب یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو 11 کلاس کی exam سے وہ 10th of December جب یہ دوسرے بچوں exam ختم ہوں گے تب انہیں کے سکولز میں سٹارٹ ہوں گے اور جو paper ہوں گے وہ بہت سے بورڈ سے آئیں گے ان کے roll number board سے آئیں گے مگر جو ان کی checking ہوگی وہ بھی انہی کے سکول میں ہوگی جیسے پہلے 11th class کی ہوا کرتی تھی جب 11th class کی boarding class نہیں ہوا اب کیا ہوا کہ اب 11th class کی boarding class ہو گئی ہے اب انہوں نے صرف اسی سال کے لئے 11th class کے جو paper سکول میں چیک ہوں گے اور جو teacher ان کو marks دیں گے وہ الگ الگ activities کو دیکھ کے وہ ان کو ملب دیکھ کے ان کا جو ہے grade card بنایا جائے گا بچوں کا اب اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے لئے ایک بہت بڑی relaxation یہ بھی ہے کہ جو ان کا paper آئے گا جو 100 number کا paper آئے گا اس میں سے ان کو 60 marks کا attempt کر کوئی بھی 60 marks کا چاہے وہ پہلے 4 question کرے last کے 2 question کرے لیکن وہ temptation ہوتی ہے وہ 60 marks کی جو کرنے چاہے یہ JK boss کا final decision ابھی تک لیا گیا ہے فرنٹس جیسے آپ mass promotion مانگ رہے تھے لیکن آپ کے لئے دوسری طرف یہ بھی ایک بہت بڑی relaxation ہے آپ کو صرف 60% ہی paper attempt کرنا ہے مطلب کی آپ کو 60% جیسے آپ پہلے 2 long answer کر دیتے ہیں last کے MCQ کر دیتے ہیں وہاں سے کہیں سے بھی indirectly آپ cover کر کے کر سکتے ہیں اگر چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا subscribe کر لیجئے bell icon ضرور دبائیے next video بھی اسی topic پہ آ رہی ہے موسیقی